موسیقی ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے والا آخری شخص جو جہنم میں پہلے اپنی سزا پا رہا ہوگا اور جل چکا ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے میرے بندے اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کر لے تو میں تجھے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا کیا تو اپنے گناہوں کو کنفس کرتا ہے کیا تو اقرار کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ اے اللہ میں ضرور اقرار کروں گا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اپنے گناہوں کا اطراف کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے تو بندہ کہے گا کہ اے اللہ مجھے آپ کی عزت اور آپ کے جلال کی قسم میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ بھی موجود ہیں تو جب وہ اپنے رائٹ اور لیفٹ دیکھے گا تو کسی کو نہیں پائے گا کہے گا اے اللہ کہاں ہیں آپ کے گواہ تو اللہ تعالیٰ اس کی سکن کو حکم دیں گے کہ اس کے جو چھوٹے گناہ ہیں مائنر سنس ہیں وہ بتاؤ اور جیسے ہی وہ بتانا شروع کرے گی بندہ بول اٹھے گا کہ اے اللہ بس بس میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کی ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنا رہے تھے صحابہ اکرام کو وہ اتنا مسکرائے وہ ایسے ہنسے کہ ان کے مولر ٹیتھ نظر آ رہے تھے اور پھر فرماتے ہیں میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جب بندہ ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی بھی مسکرائیں گے اس کے گناہوں کے اطراف کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے اور اس میں ہمارے لیے لیسن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو غرور کرنے والے بندے نہیں پسند اگر انسان گناہ کر بیٹھے اور وہ شرمندہ بھی ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی کمزوری کا اقرار کرے اور اللہ تعالی کی طرف پلٹے اللہ تعالی ضرور اس کو بخش دیں گے موسیقی موسیقی